اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی ایم جی ایف پہ ماشاءاللہ سے کافی جدید ترس کا یہ گوٹ فارم ہے جہاں پہ ایک ایک چیز کا چیک انڈ بیلنس ہے بریڈنگ کا کام بڑے اچھے پیمانے پہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور بلیل لائنڈ کو کافی اہمیت دی جاتی ہے فوقیت دی جاتی ہے میرے ساتھ ہیں حسن بھئی اسلام علیکم حسن بھئی کیسے ہیں اللہ کا شکر اور دوستو آپ سب ہی ہمارے چینل پہ ایم جی ایف کے بریڈر دیکھ چکے ہیں بکریاں دیکھ چکے ہیں تو اب جو آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایم جی ایف کی پتھیں اور ماشاءاللہ سے پتھوں کا پورشن کمپلیٹلی الید ہے یہ جو سامنے پورشن ہے یہ صرف پتھوں کے ایسی بکریوں کے جو کہ کروس نہیں ہوئی پھر ایک اور ہیں جو کہ کروس ہوئی ہوئی ہے اور ایک بریڈرز کے ایسے نا مختلف پورشن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور ماشاءاللہ سے بڑے جدید طرز پہ گوڑ فارمنگ کہہ رہے ہیں اچھا حسن بھئی سب سے پہلے آپ اپنے گوڑ فارم کو ڈسکرائب کریں کہ ماشاءاللہ سے جدید طرز کا یہ فارم ہے تو آپ اس فیلڈ میں کیسے آیا آپ کا فارم یہ آئیڈیا کیسے آیا گوڑ فارمنگ کا یہ بس شوق ہے جی بزرگوں سے ٹرانسفر ہوا یہ اتنا زیادہ نہیں تھا اب بس فارم کی شکل میں بزرگوں کا شوق پورا کر رہے ہیں ٹھیک اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے ہر چیز ویل آرگنائز ہے آپ کے پاس تو یعنی چیک انڈ بیلنس بڑا زیادہ ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کا دھیان رکھا گیا سٹال فیڈنگ پہ آپ کے جانور ہیں تو سٹال فیڈنگ پہ گریزنگ کی نصبہ زیادہ اچھا ریزرٹ ملتا ہے جی بالکل بہت ساری جو نا پچیدگیاں جو گریزنگ میں آتی ہیں اس میں ہر چیز جو نوٹیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے بچوں کو دودھ بلانا اور پروپر ان کی میڈیکیشن اور ڈائیٹ جو نوٹیڈ ہو جاتی ہے سارا چیز ٹھیک ہے گریزنگ پہ اکثر بعض اوقات پیروں پہ چوٹے آ جاتی ہیں کان ان کے زخمی ہو جاتی ہیں ہوانے زخمی ہو جاتی ہیں کوئی نہ کوئی زریلی چیز کھا لیتی ہیں وائرس مختلف کا ڈر ہوتا ہے اچھا حسن بھئی مجھے ایک چیز بتائیں اب ماشاءاللہ سے جتنی بل کونٹیٹی میں آپ کے پاس انیملز ہیں تو آپ جب کوئی نیا انیمل لیتے ہیں اچھی بلڈ لائن کا لیکن اس کو پہلے کورنٹائن کرتے ہیں کہ یہ الیدہ رکھتے ہیں ادھر ایک سائیڈ پہ ہمارا کورنٹائن روم ہے جی ٹھیک ہے اس کو کچھ دن ادھر الیدہ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور الیدہ بندہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ لے کے نہ آئیں اس کی وجہ بھی بتائیں نائے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ کیوں ضروری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فام ہے نا جی جی اس میں وائرس ہوتا ہے باغ میں ان کی امیونٹی بن گئی ہے اس میں کوئی پی پی آر کا وائرس ہے یہ اپنی قوت مدافقت کے ساتھ اس سے لڑ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ کسی قسم کا وائرس ہے نیا جانور آئے گا یا اس کو وائرس ٹرانسفر ہو کے وہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا وائرس ان کو افیکٹ ہے یعنی افیکٹ کافی زیادہ ان میں وائرس آتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سٹارٹ میں میں پاس کارنٹائن روم نہیں تھا ٹھیک ہے اس طرح ہم نے جانوروں کی پرچیزیں گے تو وائرل ڈزیز میں ہمیں کافی ارسل آئیت لیکن اب اللہ کا شکر ہے everything is fine چلیں حسن بھئی اندر چلتے ہیں جی آپ سبی کو پٹھے دکھا رہے ہیں جی ایم جی ایف کی اور یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ ہمیں ون بے ون حسن بھئی جو ہیں وہ گائیڈ کرتے جائیں گے پٹھوں کے بارے میں یہ جی آپ نے مارک وان کا مولا جٹ بریڈر سنا ہوگا جی جی مولا جٹ یہ اس کا بھائی ہے اس کی لائن سے ہے اس کا نام ہے سونی ٹھیک ہے یہ اس کی لائن سے ہے یہ پٹھ پٹھ کا نام سونی ہے جی جی پٹھ کا نام سونی ہے جی اور مولا جٹ کی لائن میں سے ہے حسن بھئی بتا رہے ہیں آٹھ مینے تقریباً اس کی ایج ہوگی ما شاہ اللہ باکی کان خوبصورت ہے پٹھ پیاری ہے ما شاہ اللہ یہ دیکھ لیں جی ٹھیک اور اس کے لائن بھی اس کالیڈبی پٹھ کا بھی بتائیے گا اس کالیڈبی بھی اسی لائن سے ہے جی مولا جٹ کی اور کان اس کے بھی دیکھیں اس کا نام نور ہے تو ایج ان دونوں کی لگ بک سیم ہی لگ رہی ہے سیم ایج ہے ان کی ساری جو ہے نا یہ کی تقریباً لیکٹیشن کی ہے ٹھیک باکی کان دیکھیں جی کلر بڑا خوبصورت ہے اس کا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور آپ دیکھیں جی پٹھوں کی دمیں بھی دیکھیں ما شاہ اللہ دمیں بھی لمبی ہیں تو یہ چیزیں زرہ کانوں کے ساتھ دم کا لمبی ہونا خوبصورتی کو بڑھاتا ہے نفاست کو بڑھاتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا اس کا نام نیلم ہے جی نیلم اچھا حسن بھئی پہلے تو یہ بتائیں یہ اتنے پیارے پیارے نام کون رکھتا ہے یہ بن جن کے سابی رکھتے ہیں حدید بھئی رکھتے ہیں موسٹلی ٹھیک ہے ماشا اللہ اس کا نام نیلم ہے یہ بھی اسی لائن کی ہے مولا جڑ کی لائن کی ٹھیک اور اس کی ایج بھی لگ بک سیم ہی ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں جی فیوچر کی بریڈنگ گوٹس ہیں بلکل ماشا اللہ کافی خوبصورت ہے اور حدید بھئی اس کا یہ جو پہلے ہیں نا آن بھئی یہ 42-43 دون میں ہائٹ کریں گے انشاءاللہ اچھا یعنی ہائٹ آپ کے خیال میں ایکسٹر ارنری ہوگی ان کی بلکل ہماری کلکولیٹڈ ہائٹ ہوگی ماشا اللہ باقی دیکھیں جی شاین بڑی زیادہ ہیں ان میں اچھا حسن بھئی آپ جانوروں کو تیل وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ جی بلکل تیل وغیرہ بندہ ماشا اللہ اب آپ سبی کو ایک اور پتھ دکھا رہے ہیں حسن بھئی اس پتھ کے بارے میں بتائیے گا آن بھئی ہمارے فارم کی سب سے لادلی پتھ ہے ٹھیک ہے ہمارے فارم کا فیوچر جو ہے نا اس پتھ میں نظر آتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سے اس کی ابھی چار ماہ ایج ہے ٹھیک ہے اور یہ رانو بکری ہے جمبو یعنی اس کا باپ ہے رانو اس کی ماں ہے اور اس کو ماشا اللہ سے ہم دو سے ڈائی لیٹر ایک ٹائم ڈیپ بلاتے ہیں ٹھیک ماشا اللہ بڑی خوبصورت فیمیل ہے اور فیمیلز کے کان دیکھیں ماشا اللہ کافی کافی بڑے ہیں ٹانگے دیکھیں ماشا اللہ فیس دیکھیں اور کافی اچھا بننے والی ہیں حسن بھئی آپ بتا رہے تھے کہ یہ دو دانت میں 41,2 ہائٹ کر جائیں گی ماشا اللہ ہمید ہے آہاں زبردست یہ اس میں ہمیں 42 سے بھی زیادہ ہائٹ نظر آ رہی ہے انشا اللہ اچھا جیسے اس کی ایک ایک سیپسنل گروہ جا رہا ہے ماشا اللہ تو ان کو بچوں کی ٹیک کیر کے لیے کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھا ان کو پتھوں کو گرائی وارٹر بھی دے رہے ہیں گرائی وارٹر دے رہے ہیں ان کو گٹی بغیرہ دے رہے ہیں ان کو اپنا دودھ کی انٹیک بہت زیادہ ہی ہے اب یہ پتھ ہے ماشا اللہ ڈائی لیٹر ایک ٹائم کا دودھ کیتے ہیں آپ ایسے کیلشیاں منرلز بغیرہ اور بھی یوز کرتے ہیں جی بلکل یہ منرل مکچر وارٹر میں بھی ایڈ ہوتا ہے ان کو ایکسٹر بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے وارٹر میں بیٹامین ڈی کے سپلیمنٹس وغیرہ وہ یوز کرواتے ہیں اس سے اس سے بون سٹرکچر اس کا ڈویلپ ہوتا ہے بون سٹرکچر ڈویلپ ہوتا ہے ڈویلپمنٹ اچھی شو کرتی ہیں ماشا اللہ باقی ماشا اللہ کافی زیادہ پروڈکشن ہے جی یہاں پہ اور ٹیکر بڑی زیادہ ہے اچھا اتنی زیادہ تعداد میں جانوروں تو یہ سبھالنا ایک بندے کا کام تو نہیں ہوگا مرے باست پوری ٹیم ہے ماشا اللہ اور بندہ اپنی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے تو یہ انتازن کتنے بندوں کی ٹیم ہے ہماری آٹھ سے نو بندوں کی ٹیم آٹھ سے نو بندوں کی ٹیم ماشا اللہ ٹیک آٹھ سے نو بندوں کی ٹیم ہے اتنا بڑا کام نہیں ہوتا ٹیک باقی ماشا اللہ چیک کر لیں بڑی بڑی خوبصورت پتھے ہیں اچھا اس پتھ کے بارے میں بتائیے گا یہ کیس والے کا بلڈ ہے یہ گفت ہے ہمارے استاد جیرہ برائی کی طرف سے ٹیک ہے اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس اس کو تھوڑا ادھر لیائی گا اس کے لیے بھی ہمارے پاس بڑی خوبصورت ہے اچھا ماشا اللہ یہ ابھی کھیری پتھ ہے کھیری پتھ ہے ماشا اللہ اور یہ زائے تر چار دانت پر کروائیں گے چار سے چھ دانت پر تاکہ اچھے طریقے سے ڈیویلیمنٹ شو کر دیں یہ اپنی اچھے طریقے سے ڈیویلیپ ہو اور کان دیکھیں سینگ دیکھیں ماشا اللہ بڑی اور یہ تو دیکھ کے لگ رہے ہائٹڈ بھی کافی ہوگی انشاء اللہ انشاء اللہ وہی بات آ جاتی ہے نا جس چیز کا شاؤک ہے ایسے ہی ہے سارا یہ کسیس ٹیک جی حسن بھائی یہ فیمل جو کھڑی ہے اس کا بتائیں یہ فیمل حضر بھائی کی طرف سے نا والا میل کی لائن میں سے ماشا اللہ کان بھی اچھے ہیں خوبصورت ہے ماشا اللہ جی حسن بھائی اس کا بھی بتا دیں اس کا نام لڈو ہے جی ٹیک ہے یہ بہت خوبصورت اور لڈلی جو انا پتھا ہے ہماری ماشا اللہ چار سے ساڑھے چار ماہ عہد ہے اس کی ماشا اللہ ٹیک ہے اور یہ ڈیریکٹ کیس والے کے بلڈ سے ہے ڈیریکٹ کیس والے کے بلڈ سے ماشا اللہ بلڈ بڑا اچھا جمع کیا ہوا ہے اچھے حسن بھائی نئے گوڑ فارمرز کے لیے جنہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ان کو بڑا اچھا لگا انہوں نے کا دل ہے فارم بنانے کا تو کیا کریں وہ بلڈ لائن کو امیت دیں کس حد تک دیں اس کے علاوہ کامیابی کا راز کے ہے بلڈ لائن تو جو ہے نا گوڑ فارمیم میں جو ہے نا وہ بیک مون کی جو ہے نا سیت رکھتی ہے بلڈ لائن کے بغیر جو ہے نا گوڑ فارمیم نا کریں میرا تو مشورہ یہ ہی ہے اچھے بچے پروڈیوز یعنی مینا تو انسان نے کرنی ہی ہے اچھے جانور پر کر لے یہ ریر ہو گئی ہے نا بلڈ بلکول پرانہ بلڈ ریر ہو گیا تو اس کو اپ ڈیٹ کریں نا چھوڑ دیں کان چھوڑ اچھا ٹھیک بلڈ لائن بلڈ لائن کامیابی کا راز کیا ہے کتنی بکنیوں سے انسان کو شروع کرنا چاہیے اور تھوڑا گائیڈنس بتائیں نائے بندے کے لیے تھوڑے سے سٹارٹ کریں محنت کریں جتنی ہو سکے ٹھیک ہے اور ان کی جو ڈائیٹ پروپر جو ہے نا ایک پیٹرن کے تھروں چلائیں اس کو ٹھیک ہے چینج نہ کرتے رہیں اپنے تجربے نہ کرتے رہیں ٹھیک ہے گائیڈنس لے لیں اچھی کسی اچھی بندوں سے آپ خورا کے حوالے سے بتائیں آپ جو بندہ دے رہے ہیں جانوروں کو وہ کسی کمپنی کا دے رہے ہیں کہ اپنا خود بنا کے دے رہے ہیں ہمارے استاد کا اور ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کوئی کمپنی بھی آپ کے جانوروں کے لیے آپ سے اچھا بندہ نہیں بناسے بلکل ویسے بھی گندم چنے سے اچھا تو حسن بھئی ہے ہی کچھ نہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک گریڈ کی جو اجناس ہے نا گندم چنہ مکہی خود ان کو دیکھ کے ان کو خود ان کو دلیا وغیرہ کروا کے خود جو انا مکس کرواتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے ٹھیک ہے اس سے دل بھی مطمئن ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہوتی ہیں یہ جو مارکیٹ میں جو برینڈز کافی ہیں یہ یوز کر کے دیکھیں سب سٹینڈر محل جو انا اس میں ڈالا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ملاوٹ نکل ہی آتی ہے اس میں یہ کہ دل کی تسلیح ہو جاتی ہے تنشن نہیں ہوتی کہ ہم جس چیز کو پے کر رہے ہیں وہ ہماری خود کی ہاتھ سے بنی ہوئی ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ماشاء اللہ اچھا باقی حسن بھئی بتائیں گرین فوڈ میں کیا دے رہے ہیں یا کہ ہی ہی دے رہے ہیں صرف لوسن نہیں دے رہے ہیں لوسن کی ہی دے رہے ہیں اور یہ گرین فوڈر میں جنتر ہے جی جنتر جی اور سیزن وائز بدلتے بھی ہیں برسین بھی دیں گے لوسن بھی دیں گے برسین کی ہی بھی کوشش کرتے ہیں تیار کر کے دے دیں ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کہ سباز ان کو گرین فوڈر کامی کھلایا یعنی آپ کا فوکس مین ڈرائی میٹری ہے یہ جنتر ہے یہ ہم گرین کھلاتے ہیں وہ بہتر رہتے ہیں ٹھیک باقی ماشاء اللہ سے دوستو یہ پٹھیں ایم جی ایف کی ماشاء اللہ سے کان دیکھیں باڈی سٹرکچر دیکھیں خوبصورتیاں دیکھیں بڑی زبدس کلیکشن ہے حدید بھائی کے پاس اور امید کرتا ہوں آپ سبی کو ایم جی ایف گوڈ فارم پہ یہ ایک اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ